بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے نزلہ اور زکام پہ کہ اس کا آپ کیسے علاج کریں طبع نبوی کے حوالے سے چونکہ سردیاں آگئی ہیں اور نزلہ اور زکام آل موسٹ سب کو لگ جاتا ہے تو اس کا آپ نے کیسے علاج کرنا ہے طبع نبوی طبع اہل بیت کی حوالے سے فرامین کی روشنی میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کچھ فرامین جو آپ کے نزلہ اور زکام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیلپ فل ہوں گے اگر آپ ان فرامین کو فالو کریں تو بینہ کسی میڈیسن کے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ نزلہ اور زکام ایسی بیماری ہے جس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں لیکن کچھ لوگ نہیں جانتے رسولِ حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکام سے نفرت نہ کرو کیونکہ یہ جزام سے محفوظ رکھتا ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسولِ حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکام کا علاج نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہر شخص میں جزام کی رگ موجود ہوتی ہے پس اگر کوئی شخص زکام میں مبتلا ہو جائے تو وہ بیماری جزام کو دبا دیتا ہے یعنی جزام ہونے سے بچ جاتا ہے رسولِ حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی فرزندِ آدم ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کے اندر دو رگیں موجود ہوتی ہیں ایک رگ جو کہ سر میں ہے وہ جزام میں مبتلا ہونے کا سبب بنتی ہے اور دوسری رگ جو بدن میں ہے وہ برس میں مبتلا ہونے کا سبب بنتی ہے جب سر والی رگ میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو خدا بندِ متعال زکام کو اس پر مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ بیمارِ مایہ کو خارج کر دے یعنی زکام لگنے سے انسان جزام سے محفوظ ہو جاتا ہے رسولِ حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکام خدا کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہے خدا اس کو بیماری کی طرف بیشتا ہے تاکہ وہ بیماری کو برطرف کر دے اگر زیادہ زکام کی وجہ سے کسی کی ناک بند ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے سعید بن منصور نے زکریہ پسرِ یحیہ مزنی سے اور اس نے پسرِ ابھی یحیہ سے روایت کی ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی حدمت میں مشرف ہوا اور زکام اور ناک کے بند ہونے کی شکایت کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا زکام اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اللہ کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہے کہ اللہ نے یہ تمہارے لیے بیجا ہے تاکہ تمہیں درد میں مبتلا کرے پس جب بھی اس میں مبتلا ہو تو تمہیں سفارش کرتا ہوں کہ چنے کے برابر کلونجی اور آدھا چنہ لے کر پیس لیں اور اسے سونگیں یہ زکام کے لیے بہت مفید ہے اور اسے ختم کر دے گا اس کے علاوہ انجیر کے حوالے سے احمد بن عبداللہ نشاپوری نے محمد بن عرفہ سے روایت کی ہے کہ میں ایک دن امام رضا علیہ السلام کے پاس کسر مامون میں گیا اور انجیر کے حوال کا سوال کیا امام علیہ السلام نے فرمایا انجیر کھانا بہت اچھا ہے اور یہ اسحال و پیچش اور نزلہ اور زکام کے لیے بہت مفید ہے اس لیے انجیر کھاؤ اس کے علاوہ اگر کسی کو گرمیوں میں نزلہ اور زکام لگ جائے تو طبعہ آئیمہ میں روایت ملتی ہے کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی حدمت میں گیا اور امام علیہ السلام کی اس روایت کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ تربوز کھانا اکل بڑھاتا ہے امام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے اور نیز فرمایا کہ یہ نزلہ اور زکام کے لیے بھی بہت مفید ہے اگر کسی کو بہت زکام ہے اس کی ناک بہتی ہے تو اس کا کیا علاج ہے اسے کیا کرنا چاہیے سالم بن ابراہیم نے دعود رکی سے روایت کی ہے کہ ایک شخص امام قازم علیہ السلام کے پاس آیا اور ناک بہنے کی شکایت کی تو امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ناشتہ میں ایک برنی خجور کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن اس کے بعد پانی نہ پیو اس مرد نے ایسا ہی کیا پر ناک کی خشکی میں مبتلا ہو گیا دوبارہ سے امام علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا لیکن ناک کی خشکی میں مبتلا ہو گیا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا برنی خجور کو ناشتہ میں پانی کے ساتھ پیو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے اس نے ایسا ہی کیا اور ٹھیک ہو گیا تو یہ تھے نزلہ اور زکام کے حوالے سے کچھ فرامین نزلہ اور زکام ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہمارے اندر سے بہت بڑی بڑی بیماریوں کو باہر نکالتا ہے اس لیے اگر possible ہو سکے تو تین دن کم از کم اس کا علاج نہ کریں اور اگر تین دن سے زیادہ ہو تو پھر اس کا علاج کریں اس کے علاوہ خانسی اور بلگم وغیرہ پہ بھی ویڈیو پبلش کریں گے چونکہ سردیوں کا موسم ہے تو عالموسٹ یہ کامن پرابلم ہوگی سب کے ساتھ طبع نبوی کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے ہیلتھ ریمیڈیز، اسلامی ریمیڈیز جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ انہیں استعمال کریں گے تو یہ آپ کے اپنے لیے فائد امند ہوں گے تھانکس فر ووچنگ، اللہ حافظ